الحمدللہ پاکستان کے مقتدر علماء اور مشایخ نے ایک بہت بڑا مورچہ سر کیا ہے اور وہ ہے پیغام پاکستان کا جس کو دیکھ کر مجھے دو دن پہلے مراکو کا ایمبیسیڈر ملا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کا عربی نسخہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو مراکو ان گورنمنٹ چاپ دے اور اپنے سکولز میں کالجز میں لائبریریز میں پبلک کرے ہم اس کو ایک ایسا مارکت العراق کام ہوا ہے اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے ہوا ہے اس کام کو ہم متعارف کرائیں بڑے لیول پہ ہو گیا ہے ہم اس کو نیچے اپنے مدارس اپنے ممبر اپنے محراب اپنے محافل اپنے آراز ہے میلاد ہے دستربندی کے جلسے ہیں تقریبات ہیں جو بھی ہمارے پروگرام ہیں جس نوعیت کے ان اس طرف ہم لے آئیں اور اس پیغام کو جو کہ اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے اس کو ہم آگے پہنچائیں ان سارے حوالوں سے ایک لائح عمل کی ضرورت ہے ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور بطور خاص موجودہ حکومت نے وزیر اعظم نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے ایک بڑے عرصے بعد ایک لمبار سا یہ بھی گزرائے کہ اسلام آیا اسلام آرہا اسلام آئیزیشن کوئی دس بارہ سال اس میں بھی گزر گئے تھے لیکن اس کے بعد ایک حکمران آیا ہے جو کہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے وہ ایسا حکمران جس کا بشتر حصہ مغرب میں گزرائے جس نے قیل کے میدانوں میں اپنا اپنی جوانی گزاری ہے اس کی ایمان اور اسلام کی حدت اور گرمی یہی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا کنسپٹ اس کے ذہن میں گوم رہا ہے آگے مدینہ کی ریاست کی خدخال کیا ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کی توضیحات اور تشریحات کیا ہیں یہ رستہ دکھانا علماء مشایخ کا کام ہے گائیڈ لائن دینا کہ ریاست مدینہ کیا ہے یہ علماء مشایخ کا کام ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ لوگ عمران خان کو کہیں گے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے کچھ لوگ اس کو طالبان خان کہتے ہیں ایک انتہا وہ ہے جو کہ اس ملک کو مدر پدر آزاد ریاست اور ملک کی طرح دیکھنا چاہتی ہے وہ کہتے کہ یہاں لوگ ننگے اوریان گومتے پھریں ایک طبقہ وہ ہے اس طبقے کیلئے وہ طالبان خان ہے اور ایک طبقہ شاید وہ ہے جو اس ملک کو ایک متشدد سخت اور ایک بہت ہی ایسی سختی والا مذہبی ریاست بنانا چاہے جس پہ ہر چیز کی پابندی ہو وہ اس کو امریکی اور یہودی ایجنٹ کہہ رہیں پالیسی اس حکومت کی اس کے درمیان درمیان ہے پاکستان کو ایک آزاد فلاہی اسلامی ریاست کا تصور اس حکومت کا مطمہ نظر ہے آپ کو تکلیف دینے کی یہ جسارت ہم نے وزارت مذہبی امور نے اس لیے کی کہ رمضان شریف کا ایک گیپ درمیان میں آ رہا ہیں جس سے لوگ بہت گرم جوشی کے ساتھ ایک روحانی اور دینی اور مذہبی جوش اور ولولے کے ساتھ مساجد کی طرف رجوع کرتے ہیں امام مرگاہوں کی طرف رجوع کرتے ہیں خانقاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو ہم بطور خاص پاکستان کے حوالے سے اس ملک کی مستقبل کی حوالے سے اور امت اسلامیہ کے مشکلات کی حوالے سے محبت کا اتفاق کا اور اتحاد کا ایک مشترکہ پیغام ہم آج سے جاری کریں اور پورا رمضان اس کمپین کو ہم اپنے ممبر و محراب و ارباز و نصیحت سے اس کو چلائیں آپ کی آراء کے لیے اور آپ کی امتی جو خیالات ہیں ان کے لیے ہم شکر گزاروں گے بڑی مہربانی نواز شاہد کی بڑی مہربانی